سورسیز آف ٹیکنالوجیکل چینجیز ٹیکنالوجیکل تبدیلیوں کے ذرا کون کون سے ہیں ٹیکنالوجی کسے کہتے ہیں کہ سائنٹفیق طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے کسی چیز کو اجاد کرنا اسے کہتے ہیں ٹیکنالوجی جیسے کہ پہلے زمانے کے اندر زیادہ تر ٹیلی فون ہوا کرتے تھے تو ٹیلی فون کی اجاد ایک ٹیکنالوجی کی اجاد ہے اس کے بات ہے ٹیکنالوجیکل چینجز کے سے کہتے ہیں کہ اگر پرانی جو اجادات ہیں اگر ہم لوگ اس کو استعمال کریں اور اس کو مزید بہتر بنائیں تاکہ ورلڈ وائیڈ جو ہے وہ پھیل سکے جیسا کہ ٹیلی فون کو مزید بہتر کیا گیا ہے اور اس سے موبائل فون کی اجادات ہوئی ہے تو ٹیلی فون جو ہے پہلے زمانے میں ایک گاؤں کے اندر تقریباً ایک یا دو موجود ہوتے تھے لیکن اب اس سے کیا ہوا ہے موبائل فون کی اجادات ہوگی اور موبائل فون جو ہے ہر گھر کے اندر تقریباً 6 یا 7 موجود ہوتے ہیں تو ٹیکنالوجیکل چینجز کے ذرا کون کون سے ہیں اس کے تین سورسز ہیں ریسرچ اینڈ ڈیویلمنٹ لرننگ بائی ڈوئنگ اور تیسرا ہے یہاں پر سپیل آور پہلا ہے ریسرچ اینڈ ڈیویلمنٹ ریسرچ اینڈ ڈیویلمنٹ کا کیا مطلب ہے کہ ہم لوگ اس دنیا کے اندر اگر موجود کسی بھی مسئلے کو لے لیں اس کے اندر ریسرچ کریں اور اس سے کسی چیز کو ڈیویلپ کریں یعنی کہ کسی چیز کو ایجاد کر لیں جیسے کہ جب کرونا وائرس آیا تھا تو سب سے پہلے اس کے اوپر ریسرچ کی گئے کہ کرونا وائرس کیا ہے اور پھر اس سے کون سی چیز بنائے گی ویکسن بنا لے گی یعنی کہ ریسرچ کی جائے کسی مسئلے کے اندر اور اس کے بعد اس سے کسی پروڈکٹ کو ڈیویلپ کیا جائے تو ریسرچ اور ڈیویلمنٹ اس قسم کی جو سورس ہوتے ہیں یہ زیادہ یونیورسٹیز وغیرہ کے اندر استعمال ہوتے ہیں جیسے کہ اس کے اندر بیسک ریسرچ آتی ہے تو بیسک ریسرچ زیادہ یونیورسٹیز کے اندر ہوتی ہے جیسے کہ بائیولوجی میں ریسرچ ہوتی ہے کیمسٹری میں ہوتی ہے فیزیکس وغیرہ کے اندر ہوتی ہے اس کے علاوہ سائنس کے جتنے بھی شعبہ ہوتے ہیں یونیورسٹیز میں ان کے اندر ریسرچ وغیرہ ہوتی ہے اور اس طرح ویکسن وغیرہ کو ڈیویلپ کیا جاتا ہے نمبر دو پر ہے یہاں پر لرننگ بائیڈ ڈوئنگ ڈوئنگ کا مطلب کیا تھا کہ کوئی کام کرنا کہ جب بھی ہم لوگ کوئی کام کرتے ہیں تو ہم لوگ اس سے کچھ نہ کچھ ہی ضرور سیکھتے ہیں تو سائنس دائیں یہ کہتے ہیں جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس سے ہم لوگ کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں لرننگ بائیڈ ڈوئنگ جیسے کہ اگر ایک بچہ ہے وہ ڈرائنگ کرنا سیکھنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ کیا کرے گا ڈرائنگ کی پریکٹیس کرتا رہے گا جب ڈرائنگ کی پریکٹیس کرتا رہے گا تو وہ بہت زیادہ چیزیں جو ہے وہ بنا سکے گا تیسرا ہے یہاں پر سورس وہ ہے سپیل لابر سپیل لابر کا کیا مطلب ہے کہ اگر ایک سائنس دان ہے اس نے کوئی چیز بنائی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس چیز کو پوری دنیا کے لئے ویلیبر کرے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہو سکے جیسے کہ سائنس دانوں نے سپریل شیٹ سوفٹ ویئر بنائی ہے جو کہ ٹیچر کے لئے بہت زیادہ ہیلفول ہے اس کے علاوہ وہ آفیسز وغیرہ کے اندر بہت زیادہ ہیلفول ہے اب جس سائنس دان ہے یہ بنائے اگر وہ بنا کر اپنے پاس ہی رکھ لیتا ہے تو صرف اس سے کوئی فائدہ ہونا تھا باقی انسانیت کو فائدہ نہیں ہونا تھا اس لئے اس نے بنا کر نہ صرف اسے اپنے پاس رکھا بلکہ دنیا کے دوسرے لوگوں کو بھی یہ دیا تاکہ وہ بھی اس کا استعمال کر سکے اور انہیں بھی اس کا فائدہ ہو سکے اب ہم لوگ اس کو ریویو کر لیتے ہیں ریسرچ اور ڈیویلمنٹ کا کیا مطلب ہے کہ کسی بھی پروبلموں کو لے لیا جائے اور اس کا حال تلاش کر لیا جائے اور اس کے لئے کسی نے کسی چیز کو ڈیویلپ کیا جائے لرننگ بائی ڈوین کا کیا مطلب ہے کہ جب ہم لوگ کام کرتے ہیں جب ہم لوگ زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرتے ہیں تو تب ہم لوگ زیادہ سے زیادہ سیکھتے ہیں سپیل لاؤر کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ نے کسی قسم کی کوئی اجادات کر لیا تو آپ کو چاہیے کہ یہ اپنی اجاد پبلک کے لیے بھی اویلیبل کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہو سکے